مزرات اب مشارعہ شروع ہوگا اور اسٹیج پر ہندوستان کے حیاتی عظیم ناظر ہیں جناب تاہید اس رفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تشہر ہلائے تالیوں سے اس اقبال کیجئے بہت 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 امنا میں دوستو میں اتت جھوڑا پہا جیسے میں سنتے آرہا ہوں تالیوں سے اس اقبال کیجئے ہندوستان کے مطلب مشہور ناظر ہیں جناب تاہیرہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نورسلی علی رسولِهِ الکرین ہم لوگ کچھ باتوں کو سمجھ رہی باتے ہیں سیئے صاحب ایک روایت جاریے ہم بھی اس روایت میں وہ ہی کہتے ہیں جو کسی عالم کو کہتا ہوا سنتے ہیں یہ بند کر دینا چاہیے اس قدر ہم لوگ اس کے محتاج ہو گئے ہیں کہ اگر یہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کچھ کھو گیا اگر فون کا عادی ہو جانے پر اس کے ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے اس کے کھو جانے کا احساس ہوتا ہے دوستو اگر ہم نے اپنی غیرت کو فون کی طرح سمحالا ہوتا تو آج ملک میں ہمیں اپنی غیرت کے کھو جانے کا بھی احساس ہوتا ہے مشاعرہ کرتے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں ہم یہ تسلیم شیخ صاحب ان کے سارے ساتھی کتنے سلیقے سے کتنے طریقے سے ایک ایک کا نام لیا جا رہا تھا یہاں کہ یہ سب لوگ خدمات انجام دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور یہ خدمت کرنے والے لوگ میرا چیلنج ہے اس بات کا میں اتر پدیش میں وزیر رہا ہوں بحیثیت ایک وزیر کے بحیثیت ایک سابق چیئرمین کے جہاں میں نے اپنی کوٹ لگا کر اپنی قوم کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی زمین پر اگر ہم زندہ ہیں تو اس ملک کی آبرو بن کر زندہ ہیں اور جب ہم یہاں سے چڑے جاتے ہیں تو اس ملک کی گہرائیوں میں ہم اپنی بنیاد رکھتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے دوستوں کے مشاعرے کے نام پر کسی تقریب کے نام پر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اس میں اگر خیر کے پہلو کو دیکھیں تو آج آپ کے سامنے یہ شورہ جو یہاں موجود ہیں دانش کہہ رہے تھے کہ یہ بہت چھوٹے سے تھے جب سے مجھے بولتا ہوا سنتے آئے ہیں اگر دانش میرے بازو میں کھڑے ہو جائیں تو آپ سچ سچ بتائیے کہ بڑا کون لگتا ہے آئیے دانش بھائی بہرحال یہ تو ایک تفلی کی بات تھی دوستو شما فروزی ہو گئی میں نے یہ بات کہاں سے شروع کیا تھا میں نے ہم جب اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نحمدہو وَنُسَلِّيَا لَا رَسُولِهِ اس کا مطلب کیا ہے کیوں کہتے ہیں نحمدہو کا مطلب ہے تمام تعریف اللہ کے لئے